بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ رب العزت نے اردن کے سفر کی ہمیں سعادت عطا فرمائی تو وہاں پر سیدنا معاد ابن جول رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں بلکہ امام الفقہاں ہیں ان کے مزار اقدس پر بھی جانے کی اللہ نے توفیق اور سعادت عطا فرمائی یہ وہ صحابی ہیں جو خود بھی اور ان کے بیٹے عبد الرحمن اکلوتے بیٹے ان کے وہ بھی تعون ہی کے مرض میں بیت المقدس اور رملہ کے قریب امواس میں تعون پھیلا اور وہاں پر بیس سے پچیس ہزار جانے جہاں وہاں پر چلی گئی تھی انہی میں سے یہ دونوں حضرات بھی تھے اور ان دونوں کے مزار بھی اور قبر بھی بلکل قریب قریب ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی احاطہ ہے ایک جگہ حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ کی قبر ہے ایک اس کے بلکل ساتھ ان کے بیٹے عبد الرحمن کی قبر ہے حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ ان کو بڑی اللہ نے فقاحت اور بصیرت عطا فرمائی تھی اس کے دو تین واقعات ہمارے سامنے ہیں ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اور قرآنی تعلیمات کو چار صحابہ سے سیکھنے کے بارے میں خود حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عبیعی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بھی ہیں یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں بھیجا تو ساتھ ساتھ تشریف لے کر ساتھ ساتھ چلتے رہے پہلے تو واضح فرمایا ایسے جملے فرمائے کہ جس سے یہ پتا چلا کہ جب تم واپس آوگے تو میں شاید موجود نہیں ہوں گا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم وہاں پر جاؤگے تو کس طرح فیصلے کرو گے اہل یمن کے درمیان میں تو عبد معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مسئلہ میرے سامنے آئے گا تو میں قرآن پاک کے اندر دیکھوں گا کہ اس کے اندر اس کا کیا حل دیا گیا ہے اگر وہاں پر مجھے حل مل گیا تو بہت اچھا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تم نے اس کو نہ پایا تو پھر میں آپ کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو دیکھوں گا تلاش کروں گا اچھا اگر اس کے اندر بھی تمہیں نہ ملا تو پھر فرمایا پھر میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور بغیر کسی کو تاہی کے میں اپنی سمجھ بوجھ اور تفکو فی الدین سے اس مسئلے کا حل نکال دوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کسی نے مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک بھی رکھا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی تعریف تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ایسا جملہ نکالا میرے صحابی کے موں سے جس سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن بھی ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے حضور معاذ ابن جول رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروعی میں ایمان لے کر آنے کی سعادت حاصل کی تھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر ہی موجود تھے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پر بیعت جو ثانی ہوئی تھی عقبہ ثانی اس کے اندر آپ شریک ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ بھی چلے گئے اسلام کی دعوت جب وہاں پر پھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کے اندر اپنے آپ کو شریک کیا اور ساری زندگی شرک کے خلاف بدعوت کے خلاف اور قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے میں حدیث مبارکہ اور سنت کو پھیلانے میں آپ نے اپنی صرف کر دی ہے ہر ایک صحابی کو الگ الگ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سے ہر صحابی کو الگ الگ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں صداقت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں عدالت کا پہلو بہت نمائی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں حیاء اور سخاوت یہ بہت عالی درجے کی ہے حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ میں فقہ اور تفقہ فی الدین یہ عالی درجے کا ہے اللہ رب العزت نے وہاں جانے کی سعادت بھی عطا فرمائی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کے نقشے قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بھی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے